شگر کی وجہ سے پاؤں میں زخم ہو گیا ہے ایک ساتھ سے اوپر ہو گیا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا میرے محترم بھائیوں جس کو شگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں پاؤں کو کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے تین کام کرو سب سے پہلا کام نیم اور بیری کے پتے لو اس کا کارا بناو اس سے وہ زخم کو دھو صاف کرو اور اس کا جو پتے ہیں اس کو اس کے اوپر باندو ایک دفعہ صبح باندو ایک دفعہ رات کو باندو اسی پانی کے ساتھ اس کو کھول کے دو کے صاف کر کے وہی پتے اس کے اوپر لگا کے اس کے اوپر باندو اور صبح اٹھ کے رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو اور صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے صورت فاتحہ پڑھ کے اپنا تھوک اپنے زخم کے اوپر لگاؤ بہترین علاج ہے کبھی جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں اپنے تھوک سے چھاٹتے ہیں یہ بہترین علاج ہے تیسرے نمبر پہ یہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے یہ صبح دوپیر شام کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے لو ادرک لیسر پدینے ناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ لو رات کو ایک گلاس دودھ لو آدھی چائے کی چمچ ہلدی آدھی چائے کی چمچ دارچینی آدھی چائے کی چمچ سونف دو سبز علاجیاں دو لونگ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک گلاس پونا رہ جائے